پاکستان ٹیم کو واپس آنا ہی نہیں چاہیے آپ فلسطین چلے جائیں وہاں پر جا کر آپ شہید ہو جائیں آپ کے لئے یہی بنت ہے جس طرح سے آپ نے ہمیں وہاں پر زلیل کیا ہے تو یہاں پر آپ کے لئے انڈے ٹماتر اور جوتے تیار ہیں اگر آپ میں تھوڑی سی غیرت ہے تو آپ فلسطین جائیں وہاں پر شہید ہوں ان کے ساتھ آپ کا پاکستان آنا بنت ہے انڈین امام جو ہے نا اپنے ٹیمز کو بیک اپ دیتی ہے ہم اپنے ٹیم کو بیک اپ نہیں دیتے اور اگر وہ ہمارے علاوہ کوئی بات کرتے بھی ہیں نا تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ریپلائے میں اگر ہم ان کے علاوہ کوئی بات کریں گے تو وہ برداشت نہیں کریں گے سر پاکستان ٹیم باہر چلی جائے گی نہیں باہر چلی گئی ہے اس وقت افغانستان کے ہارنے کے بعد کونسی ٹیم رہ گئی یا آپ دیکھیں آگے اتنے بڑے بڑے میچیں تو ہماری شکلہ ہے اتنے بڑے میچ جتنے والی افغانستان جیسے بچوں جو ہمارے یہاں پاکستان میں کھیل کے گئے ہیں ان سے ہار گئے ہیں تو باقی ٹیموں سے تو آپ بھول جائیں کہ ہم جیتیں گے جو لی بھی اس طرح اٹھا کر واپس آجائے ورلڈ کپ ان کے بس کی بات نہیں ہے جو انہیں انڈیا ورلڈ کپ میں چاہے پی لیا وہی واپس لے ہیں کچھ تو لے کے ہیں ورلڈ کپ تو ان کے بس میں نہیں ہے ورلڈ کپ نیوزی لینڈ اور انڈیا کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتے کہ کوئی بندہ ورلڈ کپ لے گا پاکستان میں کسی پر بھی مجھے امید نہیں ہے اور بنگلہ دیش بھی افغانستان کی طرح ہمیں شکست دے سکتا ہے میں اب پاکستان ٹیم سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے جس طرح سے افغانستان سے آر سکتے ہیں تو بنگلہ دیش نے تو افغانستان گوار آیا ہوا ہے ابراعظم کو میرے حساب سے کیپٹنسی سے پیچھے آگے اپنی بیٹنگ پر فوکس کرنا چاہیے ورات کولی پر بھی یہ ٹن ہی ہو رہا تھا تین سال کیپٹنسی کی تھی لیکن بیٹنگ پر پرفارم نہیں کر بارا تھا وہ اگر یہ بھی پیچھے آکے کرتا تو یہ ورات کو لیک ہے ٹنڈل کر کیا اگر اس ٹیم کی تو ان کو ضرورت نہیں آگے کھیلنے کی انسلٹ والی بات ہے کل چھوٹی ٹیم افغانستان سے ہار گیا نا تو اس کے مطلب ہے کہ آگے ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے نیوزی لینڈ کے آگے بھی یہ کچھ بھی نہیں ہے اور انڈیا تو پھر آپ کو پتا ہے وہ بادشاہ ہے اس کا سلام علیکم سلام انڈیا جا آگے پاکستانی ٹیم ٹوٹلی فلوپ ہو چکی ہوئی ہے کیوں پاکستان انڈیا جا کے میچ ہارتی جا رہی ہے جبکہ انڈیا ٹیم کو دیکھا جائے وہ میچ جیتی جا رہی ہے وہ ورڈ کپ کی بیس ٹیم کی اس ٹیم بنی ہوئی ہے کیا کہیں گے اس بارے ہیں آپ سرے ہماری ٹیم کی ہارنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے بابا رازم کی کیپٹنسی ہے یہاں سے جاتے وقت وہ پریس کانفرنس میں بڑی بڑی باتیں کر کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سارے جو آپ گراؤنڈ میں دیں گے ہم جو ہے آپ کو وہاں پر جا کر سارے جواب دیں گے لیکن سمجھ نہیں آبا ہاتھ ٹیم یہ وہ کونسا گراونڈ ہے جس میں بابا رازم جواب دیں گے نہ ہی وہ اپنے بلے سے پرفارم کر رہے ہیں نہ ہی کیپٹنس یوں peorung کر رہے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آبا ہے جس وقت fast ballerھ neeکر آنا ہوتا ہے وہ اس وقت وہ spinzers لگا دیتے ہیں جس وقت spinzerز کھولے کر آنا ہوتا ہے اس وقت وہ fast ballers کو لگا دتے ہیں تو کپٹن سی مٹیریل ہی نہیں ہے باپ بار آزم انڈیا کی عوام کے میں آج نے اپنے یہ نیکے کمینٹ سیکشن میں کمینٹس پڑھا تھا وہ کہلے تھا کہ پاکستان ٹیم جو ہے یہاں پر صرف بیٹھی بڑھیانی کھا رہی ہے اور پاکستان کا نام خلاب کر رہی ہے اس کو چاہیے وقت بھی چلا جائے واقعی ان کی یہ دیمانڈ ٹھیک ہے انڈیا جو عوام ہے بلکل ٹھیک ہے پتہ کیوں ہے وہ اپنی ٹیم کو کچھ نہیں کہتے ہماری ٹیم کو زلیل کر رہے ہیں اور ہم نیچے ان کا ریپلائیس بتا کیا کریں یار آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو بات ہے یار تیرونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں گئے اس سے پہلے سمی فائنل سے باہر ہوئے وہ ٹیم میں دوسری تھی مجھے ٹیم میں فرق بتاؤ فرق یہ ہے کہ تب تو یہ پرومنس تھی اب تو بلکل ڈیٹ ٹیم جا رہی ہے یار یہ ٹیم تھی نا پلیئر نہ چلے ٹیم نے کام ہوتی ہے بولر نہ چلے ٹیم نے کام ہوتی ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ چیزیں یہ سٹیٹس آپ کے سامنے ہیں پاکستان کی پانچ میچز کی پرفرومنس آپ کے سامنے ہیں یعنی آپ کی بات بلکل ٹیک ہے اگر ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ کریں ٹیم اگر برا پرفارم کرے گی تو نہیں یار دو وٹیور یو گائز مانٹ پاکستان ٹیم کی آپ دیکھیں اگر فیلیر پہ فیلیر ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان کے آنے والے جو بڑے بڑے میچز ہیں وہ بھی بڑی ٹیموں کے ساتھ ہیں نیوزی لینڈ کے ساتھ ہیں انگلینڈ کے ساتھ ہیں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ آج ساؤتھ افریقہ نے جیسے بڑا حال کی ہے بنگلہ دیش کا دیکھیں آپ کے سامنے یہ کیا کرے گی پاکستان کی ٹیم آپ کمیگ میچ میں یار آپ کمیگ میچ میں کچھ بڑی اپنے جلی بستر اٹھا کر واپس آجیں میں نے تو بار بر کہہ رہا میں نے کہیں دفعہ بار بر بولا ہے کہ وہ اپنا کولی کو دیکھ لو وہاں پر ان کو دیکھ لو انہیں سینچری اپنی کتنی پوری اٹھترہ اٹھترہ سی سینچری انہیں کمپلیٹ کر دیا اپنے میچز میں اور بار بر آسکر ابھی چھبیس بھی نہیں پوری ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ خود دے سکتے ہیں یار کتنا نیل کھیڑے اور بلکل انہوں نے میچ کنا پاکستان کے لئے ستیہ ناز کر دیا پار بار بولا ہے کہ وہ اپنا جلی بھی اس طرح اٹھا کر واپس آجیں ورلڈ کپ ان کے بس کی بات نہیں ہے جو انہیں انڈیا والا کپ میں چاہ پی لیا وہی واپس لے ہیں کم از کم کچھ تو لے کے ہیں ورلڈ کپ تو ان کے بس میں نہیں ہے ورلڈ کپ نیوزی لینڈ اور انڈیا کلابہ میں کسی کو نہیں مانتے کوئی بندہ ورلڈ کپ لے گا پاکستان میں کسی پر بھی مجھے امید نہیں ہر بندے کو بسیروں یہ لگی ہوئی ہے کہ شاہین افرید بولر ہے تو مطلب اس کا مطلب کہ وہی کچھ کرے گا ہر بندہ شاہین افرید بولنگ پر بیٹھا ہوا ہے اور زوان کی بیٹس میں نے پیچھے کمزور بن کے بیٹھا ہوا ہے تو بلکل فلاو میچ کر دیا بیٹس کے انہوں نے ستیہ ناز کر دیا مجھے لگتا کہ انٹرنیشنل پلینز میں جا کے ایشا کلاب اور سوڈی ایشا کپ دوبارہ ہے گا پھر پانچ سال بعد ورڈ کپ کا انتظار کریں گے یہ صرف پی ایسا لابس میں ایک دوسرے کا موہ توڑ سکتے ادھر کے ان کے بس کی بات نہیں ہے تو انڈین ٹیم کی بات کرتے ہیں جیسے کہ انڈین ٹیم کی پرفرمنس جا رہی ہے کیا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کو یعنی کہ باہر چلے جائے گے انڈیا جا کے فائنل کھلے گی سر پاکستان ٹیم باہر چلی جائے گی نہیں باہر چلی گئی ہے اس وقت افغانستان کے ہارنے کے بعد کونسی ٹیم رہا گیا آپ دیکھیں آگے اتنے بڑے بڑے میچیں تو ہماری شکلہ ہے اتنے بڑے میچ جتنے والی افغانستان جیسے بچوں جو ہمارے یہاں پاکستان میں کھیل کے گئے ہیں ان سے ہار گئے ہیں تو باقی ٹیموں سے تو آپ بھول جائیں کہ ہم جیتیں گے دوسری طرف اگر انڈیا کی بات کریں تو وہ ٹاپ پر جا رہی ہے ان کے آپ بیٹنگ کی بات کریں بولنگ کی بات کریں فیلڈنگ کی خاص طور پر کیپٹنسی کی جس طرح سے روج شرما ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں تو وہ تو فائنل میں جاتی ہوئی کیا فائنل وہ لے کر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹروفی انڈیا کی ہے یہ پاکستان ٹیم کی فیلڈر کی مین وجوہات کون سے پاکستان ٹیم کی بولنگ ہے یار سب سے بڑی جو چول ہے وہ پاکستان کا کیپٹن ہے کیپٹن جب کچھ نہیں نہ خود کرے گا تو وہ اگلے بندے سمجھیں گے یار ہم تو بلکل بھی یعنی کہ کیپٹن نے مارا کچھ نہیں کر رہا تو ہمیں کی ضرورت آگے کچھ کرنے کی کیپٹن جب اچھا کھیلے گا جب کیپٹن پریشر نہیں ڈال رہا وہ خود کمزور بن کے کمزور بنا ہوا ہے اپنی ٹیم کو کمزور بنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بلکل ختم ہو گیا کیپٹر کو تو نکال دیں انڈین پلیئرز موٹیویٹیڈ بہت زیادہ ہیں سیلف کانپیٹنس ان کے اندر بہت زیادہ ہے ان کو پتا ہے کہ بھائی انہوں نے کھیل لائیں کھیل لائیں انہوں نے پرفارم کرنا ہی کرنا ہے یہاں پہ پاکستان ٹیم کی منیجمنٹ کی ویسے پلیئرز پتا ہے کیوں کھیل رہتے ہیں ٹیم میں اپنی جگہ سیکیور کرنے کے لیے ان کو پتا ہے یار ہم سٹار ہیں ہم نے پرفارم کیا ہماری جو ایک عرب سے زیادہ بات یہ وہ ہمیں پیار کرتی ہے یہاں پہ ان کو پتا ہے ہماری بائیس کروڑے مام نے اتنا ٹرول کرنا شروع کر دینا ہے کر دینا کر دینا ہے ایک میچ کی بیس پر اگلا پانچ سال کھیل جاتا ہے ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کل کے میچ میں بابر آزم نے افغانستان کے اخلاع سیونٹی پلس سکور کیا تھا بغیر ٹیم کیا ان کی پرفارمس نورمر رہی ہے یار وہی بات کر رہو نا کہ چلوں سے سیونٹی بنا بھی لیا نا ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سو سو مچھلیں جب ایک دریاء کو گندہ کرتی ہیں نا پورا دریاء خراب ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ سیونٹی بنانے سے کچھ ہی نہیں ہوتا ہے وہاں پر کولی کو دیکھ لو وہاں پر ان کو دیکھ لو انہیں سینچری اپنی کتنی پوری کا ہے اٹھترہ اٹھترہ سینچری سینچری اپنے کمپلیٹ کر دیا اپنے میچز میں اور بابر آزم کا ابھی چھپیس بھی نہیں پوری ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ خود دے سکتے ہیں یار کتنا نیل کھیڑے اور بلکل انہوں نے میچ کرنا پاکستان کے لیازے ستیان آرز کر دیا پاکستانی جو پلیئرز ہیں جیسے کہ پاکستان کے بابر آزم صاحب ہیں انہوں کی کپٹنسی کا پھر آپ فیلیر کہہ رہے ہیں اس کو کیپٹنسی یار بابر آزم کی کیپٹنسی اس میں پریشر بہت زیادہ آگیا یا وہ ایک اچھا بیٹسمن اپنی بیٹنگ پر فوکس کرنے کے بجائے اس کو پوری ٹیم ایون کے بائیس کروڑ کا عوام کا جو بہ جانا اس کو کندوے لے کے چلنا بڑھ رہا ہے تو بابر آزم کو میرے حساب سے کیپٹنسی سے پیچھے آگے اپنی بیٹنگ پر فوکس کرنا چاہیے ویرات کولی پر بھی یہ ٹی نہیں ہو رہا تھا تین سال کیپٹنسی کی تھی لیکن بیٹنگ پر فارم نہیں کر با رہا تھا وہ اپنے انتظار کیا کہ چلو ملڈکا پا رہا ہے پاہی سال بعد ہم خوشی دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے نصیب میں نہیں انڈیا والوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ پاکستان یہاں پر بڑیانی پھا رہے ہیں کھا رہے ہیں فضول مڑا پیسہ ضائع کر رہے ہیں ان کو کھیلنا نہیں آتا ان کو اپنے ملک میں واپس جانا چاہیے باقی ان کی بات ٹھیک ہے انڈیا کے جو عوامن کی یار جو پاکستان ٹیم ہے نا انڈیا کے انہوں نے نا رہنا سینہ کا ستیا ناز کر دیا میں تو یہی کہتا ہوں پاکستانی ٹیم کو کہ انڈیا کی مزید انسلٹ نہ ہو چپ کر کے واپس آجائے انڈیا واحد مول کہ یہ وہاں پر رہ کر ہوتن انجواہ کرتے ہیں کھانے پینے کھابیں انجواہ کرتے ہیں اور انڈیا صحبت کیا کر رہا ہوتا ہے وہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے آپ اس چیزے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں پر انڈیا اور کہاں پر پاکستان یہ وہاں پر انجواہ کرنے کے لئے نہیں گئے آپ اکثر انسا پر سیٹر دیکھ لو ٹویٹر پر دیکھ لو انہوں نے اپنے سیٹر لگائے می وی دیز می وی دیز می وی دیز اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہ وہاں پر انجواہ کرنے گئے اگر وہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں رہ کرو انہوں نے کچھ نہ کچھ ہمیں کر دکھانا تھا بے شکر وہ ورلڈ کپنا بھی لیتے سکتے ہیں لیکن جب واپس آئیں تو بڑے مشکل فیصلے لینے ہوں گے سٹرکٹ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے سب سے پہلے اگر یہ ایسے واپس آگے میں تو جانا ہی نہیں چاہتا میں کہتا ہوں اگر ان میں تھوڑی سی غیرت ہے تو یہ واپس ہی نہ آئے بلکہ فلسطین چلے جائیں وہاں پر شہید ہو جائیں جس طرح سے ان کی پرفومنس ہے تو پاکستان آنا بنتا ہی نہیں ہے ان کا جیس طرح انہوں نے کرکٹ کھیلی